اسلام علیکم نائنٹ کلاس کمیسٹی کا جو آج کا ہمیرا لیکچر ہے وہ ہے مولیکلر ماس اور فارمولا ماس دو چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک مولیکلر ماس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں اور سیکنڈ فارمولا ماس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ڈیفینیشن دیکھیں گے مولیکلر ماس کی مولیکلر ماس کہتے ہیں the sum of atomic masses of all atoms present in a molecule is called مولیکلر ماس ایک مولیکل میں تمام ایٹمز ان کے اٹامک ماس کا جو sum ہوتا ہے جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مولیکلر ماس میں ابھی ایکزیمپل دوں گا آپ کو سمجھ آجے گی پھٹا یہ H2O water کا molecule ہے یہ پانی کا molecule ہے ہم نے اس کا مولیکلر ماس نکالنا ہے تو مولیکلر ماس کیا ہوگا ہائیٹروجن کا اٹامک ماس پلاس اکسیجن کا اٹامک ماس دونوں کے اٹامک ماس کا جب ہم sum کریں گے جب مجموعہ total کریں گے تو وہ کیا ہوگا پانی کا مولیکلر ماس ہوگا اب جو ہائیٹروجن ہے اس کا جو اٹامک ماس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا 1AMU اور اکسیجن کا اٹامک ماس ہوتا ہے 16AMU اب water کے اندر چھوکے ہائیٹروجن کے دو اٹم ہیں تو ایک ہائیٹروجن کا ایک AMU تو دو کا کتنا ہوگا دو AMU یعنی دو ہائیٹروجنیں ہیں تو دونوں کا جو اٹامک ماس ہوگا وہ دو AMU ہوگا اور اکسیجن کا کتنا ہے 16AMU اور جب دونوں کو جمع کریں گے تو یہ بندے گا 18AMU یہ جو 18AMU ہے یہ کیا ہے یہ water کا مولیکلر ماس ہے اب اس کی دوبارہ definition دیکھ لیں the sum sum مجموعہ sum of atomic masses of all atoms present in a molecule ایک molecule میں تمام ایٹمز کے atomic masses کو جمع کر دیں ان کا جو sum ہوگا وہ کیا ہوگا وہ molecular mass ہوگا اب میں example وہ solve کرتا ہوں جو آپ لوگ کی book میں دی ہوئی ہے 9th class کی chemistry میں HNO3 nitric acid nitric acid کا ہم لوگوں نے نکالنا ہے molecular mass اب بیٹا جو hydrogen ہوتی ہے اس کا atomic mass میں نہ بھی بتایا تاکہ 1 amu ہوتا ہے nitrogen کا ہوتا ہے 14 amu اور oxygen کا ہوتا ہے 16 amu یہ atomic masses آپ لوگ یاد کر لیں پروڈیٹیبل میں بھی سب کے دیئے ہوئے ہیں pay number 48 english medium کی book اس پہ ہر element کے symbol کے نیچے اس کا atomic mass دیا ہوئے اب ہم نے سب کے atomic mass کو سم کرنا ہے تو hydrogen کا کتنا ہے 1 تو hydrogen کا ہو جائے گا 1 amu پلس nitrogen کا 14 پلس ایک او کا 16 ہوتا ہے اس میں او 3 ہے تو آپ نے 3 سے multiply کر دینا 16 کو تو یہ بنجھے گا 1 پلس 14 پلس 48 اور یہ بنجھے گا 63 amu یہ 63 amu یہ nitric acid کا کیا ہے molecular mass ہے nitrogen nitric acid molecular mass اب next formula mass جو ionic compounds ہوتے ہیں ان میں molecules نہیں ہوتے جو covalent compounds ہیں ان میں تو ہوتے ہیں molecule اور جب ہم molecule کے mass کی بات کریں گے تو وہ کلائے گا molecular mass لیکن جو ionic compounds ہوتے ہیں ان میں molecules نہیں ہوتے ان میں ہوتے ہیں formula units جیسے sodium coloride ہے آپ کو بتا ہے que sodium coloride جیسے موجود 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 تمام atoms کے atomic masses کو sum کریں گے تو وہ کیا کلائے گا اس کا formula mass دو باتیں بتا رہا ہوں ایک molecule میں جتنے بھی atom ہیں ان کے masses کو جمع کر دیں تو وہ بنتا ہے molecular mass اور ایک formula unit میں جتنے بھی atoms ہیں ان کے masses کا sum کر دیں تو وہ بنتا formula mass جیسے sodium ہے تو sodium کا atomic mass 23 am u اور chlorine atomic mass 35 .5 am u اب دونوں کو sum کرتے ہیں sodium 23 اور chlorine 35.5 تو یہ 58.5 amu unit atomic mass کا formula mass کا atomic mass unit kg میں نہیں لیتے amu میں لیتے ہیں تو یہ جو 58.5 ہے یہ sodium chloride کا کون سا mass ہے formula mass ہے اب میں example وہ solve کرتا ہوں جو آپ لوگ کی book میں اس نے دی ہوئی ہے k2 so for پوٹاشیم sulfate اس کا آپ لوگوں نے formula mass نکال لے پوٹاشیم کا جو atomic mass ہوتا بیٹا وہ ہوتا amu اب simple آپ کو پتا اس میں k کے دو ایٹم ہے k2 ہے to 1 k 39 ہوتا ہے تو 2 والے کو 39 سے multiply کر دینا ہے plus 32 اور plus 1 oxygen کا 16 ہوتا ہے 4 سے multiply کریں گے یہ بنجے 78 یہ 32 اور یہ 64 اور یہ بنے 174 amu یہ 174 amu یہ potassium sulfate کا formula mass ہے اس طرح سے ہم کسی بھی چیز کا molecular mass اور formula mass جو ہے وہ ہم لوگ find کر سکتے ہیں یہ آج کا ہمارے چھوٹا سا lecture تھا اس کو تیار کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو جو ہے آپ لوگ پہنچ دیں اوکے اللہ حافظ